اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہمارا ایم ایس ورڈ کا تھرڈ لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم لوگ اپنے فائل میں جو ہم لوگ نے پہلے لیکچر میں فائل بنانا ہی سیکھی دوسرے میں ہم لوگوں نے کوئی کسٹول بار کی کسٹومیزیشن سیکھی ہے ساری اب اس لیکچر کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنا ہم لوگوں کا جو فرس ٹیب ہے ہوم ٹیب اس کے بارے میں ہم نے ورکیں کرنی ہے تو چلیں اپنا لیکچر آج کا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اسی طرح آپ نے ایک فائل لینی ہے اور اس فائل کو اپن کر لینا ہے ایس یو جو ہم لوگ ورکنگ کرتے ہیں تو چلیں جی چلیں یہ ہمارے پاس فائل اپن ہوگی اب اس میں ہمارے پاس یہ ہوم ٹیب ہے یہ پورا آج ہم اس اپنی ویڈیو میں دیکھیں گے تو لاسٹ اپنی اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو ہوم کا ٹیب پورا صحیح اچھے طریقے سے آجائے ٹھیک ہے اچھا جی سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ہوم ٹیب میں یوز ہونے والی شارٹ کٹ کی ساری بتاؤں گا ٹھیک ہے تو خور سے اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں اند تک انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت کچھ یہاں سے سیکھنے کو ملے گا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک ہم ڈمی پیراگراف لے لیتے ہیں ڈمی پیراگراف کیسے لیتے ہیں ایم ایس ویڈ میں ایکل آر این ڈی رینڈ بریکٹ اوپن کلوز اور دن انٹر پریس تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا کہ فور لائنز کے ہمارے پاس تھری پیراگراف آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس پہ ورکنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اپنے اس سائٹ پہ آتا ہے کلپ بورڈ پہ دیکھتے ہیں کلپ بورڈ میں ہمارے پاس ہے یہ کٹ کوپی اور یہ پیسٹ پہلے ہم ان تین چیزوں کو پڑھتے ہیں تو کٹ اور کوپی سٹم پہ اوپن نہیں ہے پیسٹ اوپشن اوپن ہے تو کٹ اور کوپی کا ہم دیکھتے ہیں کیسے اوپن ہوتا ہے ہم آتے ہیں یہاں پر اور کسی جگہ پہ آکے کسی چیز کو سیلیکٹ کرتے ہیں فر ایکزمپل ہم نے انکلیوڈ کو سیلیکٹ کیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کٹ اور کوپی کا اوپشن اوپن ہو چکے اب تو کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے کینچی بنی ہوئی ہے ہم لوگ کے پاس ہم نے اس کینچی کو کلک کرتے ہیں اور یہ چیز ہمارے پاس انکلیوڈ جو تھی وہاں پہ ختم ہو گئی ہے اب اس کو ہم نے کسی جگہ پہ پیسٹ کرنا ہے فر ایکزمپل ہم لوگ اس جگہ پہ اس کو پیسٹ کرتے ہیں تو کیسے ہوگا کہ یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آکے ہم لوگوں نے پیسٹ کر دینا ہے یہ چیز کیسے ہوگی؟ پیسٹ ہوگی یہ تو ہوگی ہمارے پاس ماؤس سے ورکنگ اب ہم اس کو کرتے ہیں کیبورڈ کے ساتھ کیبورڈ سے ہم لوگ کیسے کریں گے ہم لوگ آتے ہیں اس چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کا مرmunی کھا ہے کنٹرول ڈشفٹ اور ہمارے پاس ایرو کئی 커نے نیوز کرنا ہے کنٹرول ڈشفٹ کو پریس کر کے بیک ایرو کی اگر ہم یوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس پورا ورڈ سیلیکٹ ہو جاتا ہے اور ہم اس کو کرتے ہیں کنٹرول ایکس کے ساتھ کٹ اور لاسٹ میں آکے جہاں پہ بھی ہم نے کئی بھی پیسٹ کرنا ہے وہاں پہ آکے پیسٹ کرنے کی شرکٹ کی کیا ہے کنٹرول وی پیسٹ کر دیا اس کے بعد کیا ہمارے پاس کہ ہم لوگوں نے اب کٹ تو کر لیا کٹ اور پیسٹ اب ہم کرتے ہیں اس کو کوپی اور پیسٹ کutive کپی پیسٹ کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں فور اگزیمپل ہم نے اس چیز کو کوپی ہم نے کرنا دیا سیلیکٹ کرنے ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس کوپی کوپشن اپن ہوگا کوپی کوپشن اپن ہونے کے بعد ہم نے یہ دیکھے کوپی کے پر کلک کرنے ہے کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ چیز کیا ہو چکی ہے اس ڈائم پہ کوپی ہو چکی ہے جہاں پہ بھی آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے کوپی اور کٹ میں کیا فرق ہے کٹ کا مطلب ہوتا ہے کٹ جانا ختم ہو جانا ٹھیک ہے ختم تو ہمارے پاس چیز کے کٹ ہو چکی ہے وہاں سے چیز ختم ہو چکی ہے اور کوپی میں کیا ہوا ہمارے پاس ایزا فوٹو سٹریٹ ایزا زیروکس کوپی ہمارے پاس اس چیز کی ریڈی ہوئی ہے اور یہاں پہ آکے ہم اسی طرح یہاں پہ کیا کرتے ہیں پیسٹ کر دیتے ہیں وہ چیز ہمارے پاس پیسٹ ہو چکی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ اپلائے کرتے ہیں ماؤس کے ساتھ ہم نے اپلائے کر دیا اب کرتے ہیں کی بورڈ کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں اس چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم لوگ اتنی جگہ اس کو سلیکٹ کر دیں یہاں سے اس کو کرتے ہیں کوپی کنٹرول سی کے ساتھ اس کو کریں گے ہم لوگ کوپی کوپی کرنے کے بعد جہاں پہ بھی ہم نے پیسٹ کرنے ہیں وہاں پر آئیں گے اور کنٹرول بی کے ساتھ پیسٹ کر دیں گے یہ تو ہمارا یہاں تک ہو گیا کٹ اور پیسٹ کوپی اور پیسٹ کٹ اور پیسٹ کوپی اور پیسٹ کا ہمارے پاس یہ لیکچر کمپلیٹ ہو گیا اب آگے آتے ہیں ہم لوگ فورمیٹ پینٹر پہ فورمیٹ پینٹر ہم لوگ لاسٹ میں پڑھیں گے تاکہ آپ کو یہ چیز اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے ٹھیک ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں ایک اور پیرا گراف یہاں پہ ہم لوگ یہاں سے اس کی جو ہے نا فونٹ سٹائل یہاں سے اپنا چیک کرنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں سے ہم نے اس ٹیس کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پر آتے ہیں اور یہاں سے آکے ہم لوگ اپنے جو ہیں فونٹ کی جو ہمارے پاس تھیمز وغیرہ وہ اس کو چینج کرتے ہیں دیکھیں جی یہ چینج ہو رہی دیکھیں آپ نے اگر کوئی نام لکھنا ہے جیسے چیز میں ہوں لکھتا ہوں ٹیمز نیو رومان تو ٹیمز نیو رومان ہمارے پاس یہاں پہ آ چکی ہے اب اس ریٹنگ میں یہی ریٹنگ اور اس اوپر والی ریٹنگ میں فرق آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ٹھیک ہے اس نیچے والی ریٹنگ میں دیکھیں یہ ہمارے پاس کیلیز بورڈی ہے وہ یا پر والی ہمارے پاس ٹیمز نیو رومان جیوں لگے ہو رہی ہے سی میزٹ اگر آپ نے کوئی ورڈ وغیرہ آپ نے کوئی چیز الفاظ یا آپ نے اس میں کوئی چیز سیلیکٹ کرنی ہے کوئی آپ نے کسی چیز کوئی سائز انکریز کرنا ہے تو اس کا میتھڈ ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو سیلیکٹ کریں کوئی بھی چیز آپ نے جو اس کا سائز بڑھا کرنا ہے سیلیکٹ کر کے آپ کے پاس تین طرح کے اپشنز ہوتے ہیں کیسے آپ لوگ اپنی ورکنگ کر سکتے ہیں آئیں سائز پر اور سائز آپ نے جونسا بھی رکھنا ہے وہ آپ یہاں سے size کو select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 300 تک یہ جاتا ہے maximum اور minimum یہ ہمارے پاس منتق جا رہا ہوتا ہے اچھا جی اب دیکھتے ہیں ایک تو ہمارے پاس یہ method آپ آئیں آپ پر آکے جتنا بھی آپ نے size دینا ہے وہ آپ یہاں سے size کو select کر سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس کیا size کو increase اور decrease کرنے کا یہ ساتھ ہی ہمارے پاس یہ 2A بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے grow font اور یہ والا ہے ہمارے پاس shrink font ٹھیک ہے اب کیا کرنے ہم نے یہ اس کو اگر آپ نے size increase کرانا ہے تو آپ اس پر click کرتے جائیں گے اور یہ step by step ہمارے پاس size increase ہوتا جا رہا ہے اور یہ same as it is یہ decrease ہوتا جا رہا ہے یہ تو ہو گیا ہمارے پاس کس چیز سے mouse کے ساتھ اب working کرتے ہیں ہم لوگ keyboard کے ساتھ keyboard کے ساتھ بھی بڑی آسان ہے same as it is ہمیں اسی چیز کو select کرتے ہیں control shift press کر کے ہم نے اس چیز کو select کر لیا اب اس کا size ہم نے increase کرنا ہے تو کیا کریں گے control اور shift کو press کر کے رکھیں گے control اور shift کو press کر کے رکھیں گے اور ساتھ ہی greater than sign جو ہمارے پاس ہے greater than sign کو press کریں گے تو یہ دیکھیں بغیر ماؤس کی مدد کی ہمارے پاس step by step کیا ہو رہا ہے increase اور یہ یہاں پر اس کے جو ہمارے پاس size ہے وہ ہمارے پاس increase ہوتا جا رہا ہے same as it is اگر آپ نے decrease کرنا ہے تو کیا کریں گے control اور shift press کر کے رکھیں گے اور less than کا sign آپ press کرتے جائیں گے یہ دیکھیں آپ کا size decrease ہوتا جا رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا چیز ہے ڈرلائن 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 پہ ہم لوگ آتے ہیں اس کو واپس اپنے سلالت میں لے کر آتے ہیں اچھا جی دیکھیں اب کیا ہمارے پاس یہاں سے ڈرلائن ڈرلائن کام کرتے ہیں ڈرلائن کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا ہمارے پاس جو ہے جیسے ہم لوگ marker کے ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں heading کی طرح ہمارے پاس بن جانا یہ دیکھیں select کیا کوئی بھی چیز ہم نے یہاں پہ آکے B پہ click کیا تو یہ چیز ہمارے پاس bold ہو چکی ہے اس کی shortcut کی ہم لوگ shortcut کی اس کے ساتھ کرتے ہیں mouse کے ساتھ اس کو select کر لیا control B کے ساتھ control اور B پریس کریں گے تو ہمارے پاس چیز کا ہو جائے گی bold ہو جائے گی اس کے بعد same as it is کہ آپ لوگ نے کوئی چیز italic کرنی ہے تو select کیا یہاں پہ آئی پہ آئیں گے italic کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس چیز italic ہو چکی ہے ایک بار click کرنے سے وہ چیز apply ہوتی ہے دوسری بار click کرنے سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے same as it is ہم لوگ اس کو mouse کے ساتھ کر کے دیکھتے ہیں ایک بار یہ دیکھیں جی چیز select کی اور control آئی پریس کرتے ہیں وہ چیز ہمارے پاس italic ہے ایک بار پریس کرنے سے apply ہوگا دوسری بار کرنے سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے same as it is اب ہم لوگ کرتے ہیں یہاں سے آتے ہیں اور underline click کیا یہاں پہ آکے underline کرتے ہیں وہ چیز کی ہوگا ہمارے پاس underline ہو چکی ہے یہ چیز ٹھیک ہے اب underline کے ہمارے پاس اور بھی بہت سارے options ہیں یہ آپ لوگوں کو میں next ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم underline کو کیسے change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس strike through option ہمارے پاس آتا ہے strike through کا challenge ہم اپنا strike through والا option پڑھتے ہیں for example اگر کسی نے by mistake یہاں پر documents لکھ دی ہے اپنی assignment میں یا اپنے کسی proposal وغیرہ میں تو اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر آ کے bracket میں لکھتے ہیں document اور back پہ آ کے اس کو لگا دیتے ہیں strike through یہاں سے یہ دیکھیں اب اس پہ کیا ہوا ہمارے پاس strike through لگ چکی ہے کہ documents نہیں ہوتا document ہوتا ہے چیز سمجھا رہی ہیں یہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز آتی ہے کہ ہمارے پاس فرمولاز آ رہے ہوتے ہیں math کے ہوگے یا پھر ہمارے پاس chemistry کے فرمولاز ہوگے تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح آتے ہیں تو چلے اس کو لے کے چلتے ہیں آگے آپ نے for example لکھ رہے ہیں h2o پانی کا فرمولہ ہے simple اور same as it is ہم لوگ لکھتے ہیں اس کو a کا square plus b کا square equal ہمارے پاس c کا square بلکل غلط نظر آ رہا ہے دونوں فرمولاز تو اس کا آسان طریقہ کیا یہاں پر آئیں shift کے ساتھ اس کو select کر لیں یا پھر اپنی mouse کی مدد سے اس کو select کریں اور یہاں سے آکے ہمارے پاس جو subscribe ہے اس پر click کریں تو یہ ہمارے پاس h2o کچھ اچھے طریقے سے نظر آنے لگ پڑے گا یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی ہمیں h2o صحیح prominent نظر آ رہا ہے same as it is اگر آپ لوگ یہاں پر آئیں اور یہاں پہ two کو click کریں اور یہاں سے آکے آپ لوگ اس کو power دیں یعنی کہ super subscribe پہ آئیں تو آپ لوگوں کو یہ چیز power بنی ہوئی نظر آئے گی ٹھیک ہے same as it is یہاں پہ بھی apply کرتے ہیں دوبارہ اور ادھر بھی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اب ہمیں total اچھے طریقے سے فرمولا بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہمارا ہو گیا تھا اس کے ساتھ اب ہم لوگ کرتے ہیں اس کو keyboard کے ساتھ کیسے for example h2o a کا square plus b کا square equal ہے ہمارے پاس c کے square کے ٹھیک ہے a کا square دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ mouse کی مدد سے تو ہم نے کر لی اب keyboard سے کیسے ہوتا ہے تو یہاں پہ آتے ہیں اور two کو select کرتے ہیں تو ہم لوگ دباتے ہیں control کو اور backspace کے ساتھ equal press کرتے ہیں اسے تو کیا بن جائے گا ہمارے پاس h2o اچھے طریقے سے کیا کرنا ہے ہم نے control اور equal control کے ساتھ equal کو press کرنا ہے جو backspace کے ساتھ button بنا ہویا ہے ٹھیک ہے اس کو press کریں گے یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا equal ہمارے پاس subscript بن چکی ہے super subscript بنانی ہے تو shift کے ساتھ اسی طرح آپ لوگ ایک word کو select کریں یا جونسی آپ نے چیز اس کو power بنانی ہے اس طرح کریں اور اب control shift اور جو ہمارے پاس backspace کے ساتھ plus ہے اس کو press کریں گے تو ہمارے پاس یہ power بن جائے گی آگی چیز سمجھ same method جیتر reply کرتے ہیں یہاں پہ کرتے ہیں جی اس کو power دے دیتے ہیں control shift کے ساتھ ہی click کر کے same method control shift press کیا اور ساتھ ہی اس کو کر دیتے ہیں control shift press کر کے رکھنا ہے اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے جب backspace کے ساتھ plus والا option ہے اسی کو click کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس power بن جائے گی یہاں تک ہمارے کیا چیز ہو جاتی ہے مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم دوبارہ یہاں پہ ایک paragraph لیتے ہیں اور آگے ہم اپنے font کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے text effect کی طرف text effect میں ہمارے پاس کیا چیز ہے for example ہم نے کی یہ کوئی word ہے ہمارے پاس الفاظ ہے یا کوئی line ہم لوگوں نے اس کو style دینا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے یہاں سے آتے ہیں کچھ ہمارے پاس build in آ رہی ہوتی ہیں چیزیں ہم لوگ یہاں پہ آکے اس کو text کو یہاں سے کر دیتے ہیں سیلیکٹ کر دیتے ہیں یہاں سے ہمارے پاس جو formating style آ رہا ہے اچھا جی یہ ہمارے پاس ہو گئے اس کے بعد اس کو prominent ایک اور طریقے سے کرتے ہیں جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں ازان صاحبی کریشی لکھا گیا اب کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے میں آپ کو اس سیڈ پہ آکے دکھاتا ہوں اب فر ایکزمپل ہم نے ازان کو یہاں سے آکے text کا effect دینا کلک کرتے ہیں کچھ ہمارے پاس build in آ رہے ہیں فر ایکزمپل ہم لوگ لے دیتے ہیں یہ چیز یہ یہ لے لیتے ہیں تو اس کا size increase کرتے ہیں size increase کر کے اس پہ working کرتے ہیں دیکھیں کیسے ہوتی یہ ہوگی اب ہمارے پاس دیکھیں باقیوں سے یہ مختلف نظر آنے لگ پڑا same as it is اس کو apply click کریں اس کو set کریں اور اس کی outline پہ آجیں ابھی ہمیں outline کا color دیکھیں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا outline جو ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کا color کیا آ رہا ہے دیکھیں آپ لوگ نے جون سے outline دین ہوئی یہاں سے outline دیکھیں black color کی دیتے ہیں same as it is اس کو apply کرتا ہے shadow پہ shadow پہ آپ لوگ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس shadow آ رہا نیچے یہ دیکھ نظر آ رہا ہے یہ shadow بنو ہوا آ رہا ہے اس جگہ پہ اس کے بعد ہم دوبارہ آتھیں reflection پہ reflection ہمارے پاس دیکھیں for example ہم نے یہ reflection دیا آگے چلتے ہیں تو shadow بھی ہوگی ہمارا outline بھی reflection بھی ہوگی اب آتا ہے glow پہ تو یہ margin آپ کے پاس outline جو ہے outline کے بعد جو ہمارے پاس چیز آ رہی ہے تو اس کو ہمیں glow کرائے گا یہ دیکھیں اب آپ کو صحیح prominent چیز نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں سپیس دیتے ہیں یہ آپ کو صحیح چیز نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ٹیکس یہ پہ چیز چھوڑی تھی فورمیٹ پینٹر تو اس کو چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ تھوڑی working آگے کرتے ہیں تو تب آپ کو اس چیز کے بارے میں پتاتے ہیں چیز ہوگی ہمارے پات اب ہم لوگ اس کو کھ کرتے ہیں ہم نے اس کا فورمیٹ جو ہے اس کو کھوپی کرنا ہے الفاظ کو کھوپی نہیں کرنا فورمیٹ پر کھوپی کرنے کے لیے ہم لوگ چیز کھو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کا فورمیٹ چاہیئے یہاں پر آتے ہیں اور پہ اپلائی ہوتی دیکھ ہے یہ ہم لوگ نے ورکنگ کی ابھی ماؤس کے ساتھ ابھی جس ٹیم پہ ہم ورکنگ کرتے کی بورڈ کے ساتھ ہم لوگ اس کی شارٹ کٹ کی اس کو دیکھ لینے لیکن لینے فورمیٹ کی کاپی ہے پہلے کاپی لینے کے لئے کنٹرول سی کرتے تھے اب ہم نے فورمیٹ کو کاپی کرنا ہے تو کنٹرول اور جون سب ہم نے فورمیٹ لینا ہے اس پہ جو چیز اپلائی ہوئی ہے اکیلا وائی کو سلیٹ کر لیتے اس پہ جو چیز اور وی کنٹرول شیفٹ کے ساتھ وی کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس فورمیٹ کی کاپی جو کی ہوگی وہ آپ کے پاس پیسٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آگے ہائی لائٹر ہائی لائٹر کے لئے کیا ہوتا ہے آپ لوگ اپنی بوکو گرہ پی کیا کرتے ہے کہ چیز کے آپ کے پاس جو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کیسے جیسے آپ لوگ کے پاس پکچر کو آپ کے پاس ہائی لائٹر پہ اور یہاں سے آکے کس کس کلر دینا ہے دیتا تو چیز اپلائے ہو چکی ہے اب دوسرا طریقہ کہ آپ آئیں یہاں سے فرمیٹ ہائی لائٹر یلو کلر کا لیں اور ساتھ یہ دیکھیں آپ کے پاس پین بن ہوا آرہ ہے آپ نے کس جگہ پر اپلائے کرانا ہے یہ چیز اپلائے کرانا ہے یہاں پر اپلائے کرانا ہے یہ چیز اپلائے یہ دیکھیں اب سلیکٹ آپ کو بار بار کرنا نہیں پڑ چیز ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح یہ سے کپی لیو ہے تو آپ کی بورڈ کی اوپر جو ہمارے پاس لیفٹ ٹوپ پہ بٹن ہوتا اسکیپ کا اس کو پریس کریں گے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی آگے آتے ہیں تو یہ دیکھیں اس پر فورمیٹ کپی پہ ہمارے پاس اس ٹی پہ نارمل بلیک کلر آرہ ہے اس کو سیلیٹ کرتے ہیں سیلیٹ کرنے کر کے ہمیں جون سب اس میں کلر دین اپلائے کرنا یہ دیکھیں چینج کیس پہ چینج کیس پہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ میں بتاتا ہوں کہ جیسے ہمارے پاس سنٹینس کیس 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 کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سنٹینس کیس ہوتا ہے باقی سارے آپ کے پاس سمال ہوتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن جس ٹھائم پہ آپ کوئی پیراغ سب سے پہلے ہم لوگ اس سنٹینس کیس پہ کر چیک کرتے ہیں تو سنٹینس کیس کیس کیا تو وہی چیز ہے ہمارے پاس سنٹینس کیس کیس آگے آتے ہیں کرتے ہیں اس کو لور کیس پہ مطلب سارے الفاظ چھوٹے سارے الفاظ چھوٹے ہو جائیں لور کیس پہ کلک کرتے ہیں سارے الفاظ کیا ہوئے ہمارے پاس چھوٹے ہو گئے دیکھیں فرسٹ ورڈ بھی چھوٹا یو ہمارے بھی سارے چھوٹے ہو گئے آگے آتے ہیں اپر کیس پہ لے کر آتے ہیں اپر کیس کا مطلب ہے سارے الفاظ بڑے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں سارے الفاظ ہمارے پاس جو ہوگا وہ باقی سمال ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھیں فرمیٹنگ کا f بڑا of capital ہمارے سلکٹ س capital text capital اسی طرح باقی سارے ہمارے پاس پورے ڈاکومنٹ میں یہ چیز اپلائے ہوگی ہے اس کے بعد تو ٹوڈل کیس تو ٹوڈل کیس کہتے کہ فرس ورڈ سمال باقی اگلے الفاظ جو ہمارے پاس وہ capital چیک کریں کلک کیا تو یہ چیز ہمارے پاس کیا ہوگی اپلائے ہوگی یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا رہے سیم اسی طرح میں نے آپ کو بتایا سنٹینس کیس پر آتے ہیں اس پر کلک کریں گا یہ ہمارے ہمارے سنٹینس چیز سمجھ آرہی ہیں ایسے ٹوڈل کا ٹی سمال ہوگا باقی سب بڑھے ہوں گے تو یہ چیز ہمارے پاس کیا ہوتی ہے چینج کیس کہ آپ کو کوئی بھی چینج کیس کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہم لگا رہے ہیں کوئی ہمارے پاس ایک آگیا بولٹ کر دیا اس کو ٹیلک کر دیا انڈرلائن کر دیا اب اس چیز کو ختم کرنا ختم کرنے کیلئے کیا کرتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلیر فورمیٹنگ پر آتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں جہاں سی جگہ آپ نے فورمیٹ کی کلیر کرنی ہے کلک کر سیلیکٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس کلیر فورمیٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں سیلیکٹ کر کے اس چیز کو اپلائے کیا ہم نے یہ دیکھیں سیلیکٹ کر کے یہاں پہ کلیر فورمیٹ پہ آتے ہیں کلک کرتے ہیں جو اس کی اوپر فورمیٹ اپلائے ہوتا ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس فونڈ والا ٹاپک اور ختم ہو چکے نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ اس کو پیراغراف کو اور سٹائل کو دیکھیں گے اپنی ایڈنگز بنانا سب ایڈنگز کیسے بنانی ہے پیراغراف کی لائنمنٹ کیسے کرنی ہے پیراغراف کو کلر دینا دینا پورے پیراغراف میں کلر دینا وہ چیزیں ہم لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ تو stay tune with us hopefully آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سکرائب